اسلام علیکم امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کاشی بھی لوگ تو یہ ریڈیٹر اس کو بہت زیادہ رفع پڑا ہے ریڈیٹر کے اندر سے یہ اس وقت بند ہوا پڑا ہے تو اس کو کھولیں گے ہم اس کے اندر سے واش وغیرہ کروائیں گے ریڈیٹر کو تو ٹھیک ہو جائے گا اس کے اندر سے واش کروائیں گے دیو کچھ رہا ہوگا سارا نکلے گا بھکی اس کی ٹوننگ بھی ہم نے کھول رکھی ہے جو کہ اس کے ٹپڑ ہو گرہ ہوں گے اور اس کے بعد پھر اس کے پلاگ ہو گرہ بھی میں آپ کو بھی دکھاؤں گا یہ ریڈیٹر مارا کھول چکا ہے اس کے ریڈیٹر کی حالت دیکھ سکتے آپ کے سام ہم نے یہ اندر سے بلکل ہے یہ بند ہوا پڑا ہے اگر آپ کو چلتا دیکھتے ہیں پائی پہ دیکھتے ہیں یہ پائی پہ خراب ہے دیکھیں پھٹا ہوا ہے اس کا یہاں نیچے سے بھی ساری لیکنگ گرہ کر رہا تھا تو یہ پھٹا ہے پائی دوسرا پائی چیک کرتے ہیں اس کی کیا کنڈیشن ہے دوسرا پائی پہ یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے یہ لگا دیں گے وہ پائی بنائے ڈالتے ہیں کہ وہ زہری بات ہے پھٹا ہوا ہے اس میں کٹ لگا ہوا ہے ہے تو پائی پنائے ڈالیں گے یہ پائی ٹھیک ہے یہ ریڈیٹر کے ہماری حالت ہی پڑھ یہ اندر سے دیکھ رہا ہے کتنا گند ہوا پڑا ہے اس کی ہواٹر جیکٹ ہو گئی اس کا ڈنسر بلکل نہیں جگہ ہی خراب کرتے ہیں سارا زنگ زنگ لگا وہاں جگہ پر اس کا گریپ بغیرہ بھی ٹھیک ہے بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے گریپ کو باقی اس کا ہیٹر بغیرہ بھی باندھ کرنا ہے ہم نے وہ دیکھیں آپ کے سامنے وہ ہیٹر کی جگہ ہے پڑا اس کا ہیٹر باندھ کر دیں گے کیا اب ایسے بھی گرمیوں آگئی ہیں تو ہیٹر باندھ کرتے ہیں میں بھی آپ کو دکھانے چلوں گا اس کے پلاغ دیکھیں آپ کے پلاغ کی کنڈیشن چار پلاغ ہے اس کے پلاغ ٹھیک پڑے ہیں کوئی شو نہیں ہے لیکن یہ کہ ہلک ہلکہ بٹر ہول لے رہی ہے تو اس لئے ٹویننگ اس کی مکمل ہوگی جس طرح سے اس کی بوٹل دکھاتا ہوں بوٹل کا حشر دیکھیں کیا ہوا بڑا اندر سے بوٹل کے بوٹل بھی بلکل خراب ہے پڑی ہے اس کی بھی غوش ہوگا رہا بوٹل بھی غوش ہو جائے گی دیکھیں کتنا گندہ آپ کے سامنے جب بوٹل میں گھنڈا تو سوچو ریڈیٹر میں کتنا کچھ رہا ہوگا باقی اس کی ٹیپٹ وغیرہ کرتے ہیں صورتحال کیا ہے ٹیپٹ کے وہ بھی چیک کرتے ہیں ابھی تو اس کے ٹھرٹل باڈی دیکھتے ہیں ٹھرٹل باڈی کا کیا ہے صورتحال ہے ٹھرٹل باڈی بھی چیک کرتے ہیں میں دکھاتا ہوں آپ کو ٹھرٹل باڈی یہ گاڑی کھلی ہوئی ہے ساری تو یہ ٹھرٹل باڈی کی آپ کی دکھاتا ہوں ایک منٹ ٹھرٹل باڈی ٹھیک ہے اتنی رف کنیشن میں نہیں ہے کہ یہ کس کم یہیں پہ سپری مارنے گے ایک ایر فیلٹر کی کنیشن آپ کے سامنے یہ دیکھو کتنا راپ ہوا پڑا باہر سے اندر سے کیا آلت ایر فیلٹر کی دکھا دے تم آپ کو یہ کھتا میں ہر فیلٹر ہوئے ہو چوک ہو اپڑا یار یہ تو چلو ایر فیلٹر بنائے ڈال دیں گے ایر فیلٹر بنائے ڈالتے ہیں اس کو صافی وغیرہ کریں گے فیلٹر بنائے ڈال دیتے ہیں بلکل رف ہو اپڑا چوک ہو پڑا تو ہر فیلٹر روح ہمیں نائے ڈالنا پڑے گا باقی اس کے پلگ ہوگر ہمیں ساف کرتا ہوں اور آپ کو ساف کر دیکھاتا ہوں کتنے پلگ نیٹ ہیں کلن ہو جاتے ہیں جب سافتے ہیں کیونکہ ٹھیک تھے اس کو ساف کر لینا اسے باپ مارا ٹھیک ہو جاتے ہیں ہاں جو خراب ہو تو پھر ان کو نائے ڈالنا پڑتے ہیں جن کی پلگ ہیٹ باہر آتی ہے تو یہ دیکھیں آپ پلگ دیکھاتا ہوں چار ہوں اس کے دیکھیں بالکل سافت رہا چکے ہیں پلگ اس کے تو بھی ہم اس کا پلگ بھی لگا دیتے ہیں گیج اس کی پلگوں کی میں آپ کو بتا دوں کہ اتنی ہوگی اس کی پلگوں کی جاتی نائیٹی نوے مطلب کہ نوے گیج ہوتی ہے اس کی یہ دیکھیں ہمارے ڈسٹریپیوٹر ہے پڑا یہ روٹر ہوتا ہے اس کو اوپر والی اس کی دیکھ رہے ہیں پتل کی بنی ہے اس کو ساف کرنا ہوتا ہے ریک مال سے ٹھیک ہو گیا اور اس کے میں ابھی آپ کو دیکھاؤں گا ڈسٹریپیوٹر کپ کے اندر ہوتے ہیں پوائنٹ چھوٹی چھوٹے ہیں کار بنا جاتے تو وہ لازمی صاف کریں آپ کی اس سے اکثر گاڑی بھی سٹارٹ نہیں ہوتی اس کار بن کی وجہ سی کار بن وغیرہ ساف کریں آپ دیکھا تمہیں بھی آپ کو کار بن یہ دیکھیں یہ جو وائٹ وائٹ نشان بنا یہ کار بن آیا ہے اس کو بھی پیچ کے ساف کریں گے تو یہ بھی ساف نہ ہونا ٹھیک سے تو گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی تو اس کو صحیح طرح سے ساف کریں ہمارے سٹارٹ ہو جائے گی باکی ہمارے ٹیپڈ وغیرہ ہو چکے تھے جو کہ ہمارے ٹیپڈ کور بھی لگ چکا ہے ہمارے اللہ سب کچھ ہو چکے بس ریڈیٹر والا ابھی نہیں آیا کیونکہ ریڈیٹر ہم نے دیا ہے ریڈیٹر والے کو نا تو وہ یہ سافر کر کے دے گا تو جب وہاں سے آتا ہے ریڈیٹر تو انشاءاللہ پھر ریڈیٹر بھی فٹ کرتے ہیں اللہ خیار کریں باکی پلاغ وغیرہ ہمارے لگ چکے ہیں پلاغ وغیرہ فٹنگ ہو چکے یہ تارے پلاغ وائر لگا رہے ہیں پلاغ وائرہ بھی ہمارے لگے اس کے پلاغ وائرہ دیکھ کے لگانے ہوتے ہیں کیونکہ ایسے تو اس کی بلکل سیدھی سیدھی ہوتی ہیں تو یہ مسئلہ نہیں ہوتا لیکن آپ کوئی گاڑی ہوتی نہیں ہے وہ فور سلنڈر ہوتی ہے کہ دیکھ کے لگانے پڑتے ہیں تارے کیونکہ وان تھری فور ٹو آتا ہے اس کا اگر تھری سلنڈر ہوگی تو اس کا پھر وان تھری ٹو ہوتا ہے ایسے اس بات کا خیال لازمی رکھنا ہوگا آپ کو یہ آپ کے سامنے دیکھنا ہماری یہ فٹنگ چاہیے مکمل ہو چکے باقی یار اس کی نا ڈکس وغیرہ بھی چیک کرتے ہیں کیا صورت ہے ہلنے ڈکس ہوں گی بیلٹ اس کا ایتھنک ٹھیک ہے بیلٹ ٹھیک ہے یار اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے بیلٹ کا بیلٹ ٹھیک ہے باقی اس کی یار ڈکس وغیرہ چیک کرتے ہیں ہماری ڈکسے چیک کرتے ہیں اس کی فیلال ہماری ڈسٹرپیٹر کا بغیرہ بھی لگ چکا ہے مکمل ہو چکی ہے تو اب ڈکسے چیک کرتے ہیں اس کی تو یہ ویل شیل نے کھول چکی ہے اس کی ڈکسیں میں کھلی پڑی ہیں ابھی میں آپ کو ڈکسے بغیرہ دکھاتا ہوں اس کی کیا صورتے ہالے ڈکس ہوگی تو ڈکسے بلکل ٹھیک پڑی ہیں لیکن یہ ہے کہ صفائی کے قابل ہے اس کو صاف کرتے ہیں ابھی ماں کو دکھاتا ہوں صاف کرنے کا بھی طریقہ تو فرق دنوں میں دکھا دوں گا آپ کو فرق بھی دکھاؤں گا کہ فرق کتنا ہوتا ہے صاف کرنے کے بعد اب یہ صاف ہو رہی ہے ماں بے آپ کو دکھاتا ہوں فرق یہ دیکھیں ابھی میں آپ کو دکھانے لگا ہوں یہ ان کا فرق اب اس کو دیکھ لیں آپ اس کو دیکھ لیں بلیک ور فائٹ کا کمپیرڈ ہو رہا ہے تو دیکھیں اتنا مکہ اس کو صاف کر دیں کہ آگر بریک جو ہر نا ڈکس اچھی پکڑ کریں کیونکہ پھر ڈکس صحیح پکڑ نہیں کرتے جب زیادی بات ہے کورپ مغارا ان کا پر کچھنا اگر آ جاتے تو بھی ڈکس پکڑ بھی صحیح نہیں کرتی اس لئے صاف اگرہ کروال یہ کریں مہینے کے ایک مہینے ڈیڈ میں لاز بھی ابھی تک جس نے لائک نہیں مارا پہلے لائک مار دیجئے نا یار ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور ماریے گا اور کمنٹ میں بتا دیجئے گا کہ ویڈیو کیسے بناتو یار تو زیاری بات نہ آپ لوگوں کے سپورٹ کی ضرورت ہے سپورٹ کیا کرو یار بھائی کو اور جتنا ہوسکے سبسکرائب کرو یار آپ کا بھائی فول ٹائم آپ کے لئے محنت کر رہے دیکھو آپ کو ہر چیز کا تو بتا دیتا ہے آپ کو آپ کے لئے ہسانی ہو جاتی ہے باکی ڈیک سپیڈ آپ کے سامنے میں دیکھیں کس طرح سے اس کو بٹھا رہا ہوں دیکھیں ہماری ڈیک سپیڈ کلپوں میں بیٹھ گئی ہمارا ایک لپر بھی رکھ چکا ہے کلپ دیان سے بٹھانا ہوتا ہے اکثر اس کے بوٹ بغیرہ پیچھے سے پھڑ جاتی ہیں تو دیان سے آپ بٹھائیں کہ کوئی بوٹ بغیرہ بھی اس کا بنا پھٹے تو زیادہ بہتر ہوگا اس کا ہمارے لگا ہے اس کو ٹیٹ کریں اس کا ویڈوگرہ لگاتے ہیں لائک مار دیجئے یار بھٹ بھٹ لائک نہ مار دیجئے لائک لازمی ہے نا تو بس ہمارے ہمارے ٹیٹ ہوگی ہے ویڈ شیل بھی لگ چکا ہے کہ میں بھی آپ کو دکھانے لگوں گا ہمارا ریڈیٹر نہیں آیا اس کا چپ تک چلو اویل وغیرہ کھولتے ہیں اویل وغیرہ سمان وغیرہ اویل وغیرہ بھی اوپن ہو چکا ہے ہمارا تو میں آپ کو اویل کی حالت دکھاتا ہوں کیا اویل کی حالت بڑی ہے تو بھائی نے ایسن کافی لیٹ ہی کھلوایا ہے دیکھیں اویل آپ کے سامنے اس کا نٹ بھی ہے ٹھیک ہے نٹ ٹھیک ہے لیکن چھوٹا لگا ہوا تھا ٹھیک ہے اگر ٹھیک ہے نہیں تو پھر ہم اس کا نیو نیٹ لگا دیں گے یہ فیلٹر وغیرہ بھی خود نہیں کھولا آئیل آئیل فیلٹر اس کا یہ اندر سے واشنگ ہو رہی ہے اس کی انجن کی دیکھیں کتنا کچھ رہے ہیں انجن کو واش کروائے آپ کے سامنے بہت زیادہ انجن اس کا کنڈنسر بھی ہم واش کروائیں گے کنڈنسر پانی آگیا پانی آگیا کنڈنسر میں بھی آپ کو دکھانا چاہوں گا یہ ہوتا ہے کنڈنسر ایسی والا اس کو بھی واش کروائیں گے ابھی میں دیکھا تو کتنی مٹے نکلے گی اس میں سے دیکھیں آپ کے سامنے اے انجن میں ہبلہ بارشلاہ پانی شماعہ سکو سکوہ wszystko سکو 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 بھی کتنی مٹی ہے کافی مٹی نکل رہی ہے اس کے بیچ میں سے امراری بات ہے جبھی اندر سکو 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 سکوabilی بہترین ہو چکا ہے اندر سے مکمل سے سفائی وغیرہ ہو چکی ہے اس کی اوپر والی آئی تینکی کھولی تھی اس نے کیونکہ ساپ وغیرہ کی ہے کیونکہ زیادی بات تینکی کھولتی ہے پھر ہی جا کے کلین سا ہی ہوتا ہے یہ پمکھا وغیرہ اس کو لگاتے ہیں اس کی میں بہترین دکھاتا ہوں آپ کو دیکھو کیا کھالا تھی بہترین کی دیکھو اس نے کیا کرتی ساپ کرتی بہترین ہوگی ماشرلہ سے گوڈ ہوگی آئی تو اچھا ہو گیا اچھی بات ہے اسے انجن بھی ریفریش آئے گا ہمارا اور ریڈیٹر صاف ہونا چاہیے یار نہیں تو پھر ہیٹ گیس گیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے ہٹ کا مسئلہ آجاتے ہیں ہٹ گیس گیٹ کا تو انجن زیادہ ہمارا صاف رہے گا نا تو ریڈیٹر صاف رہے گا تو گاڑی گیٹ ہونے سے مسئلہ مطلب کے بچ جائے گی ہے بھیٹ نہیں ہوگی گاڑی ہماری میں اس کو پٹھ پٹھ لگاتے ہیں اور پٹھ کرتے ہیں گاڑے والا کافی لیٹ آ گیا ہے تو اس کا پوائی پی آئی تک نہ ہے آئی چو اپنی بگرہ بھی لگاتے ہیں لارو اس کا فیلٹر لگاتے ہیں آئی پر حلیقت جو ٹکانا وہ ختم کر لینا پھر پیچھے گھر دی گھر دکھ لگی ہو تو اس کا آئی فیلٹر وگرہ نایا لگا رہا بھائی یہ آئی لسکا نایا ڈالتے ہیں آئی تک ہے آئی تک ہے آئی تک ہے آئی تک ہے آئی گاڑی بہتر ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے لیکن گوڑیوں میں ڈال دیا گرے ہیں آپ زیادہ بہتر ہوئی انجن ڈالو اس کے اندر اچھا ہے کافی بہت ہی بہت ہی بائدار ہے یہ چیز اچھا ملکہ جاتا ہے لیکن یہ بیس پچاس ہے اس کو زیادہ آپ نے زیادہ تین ازار چلانا ہوتا اس سے زیادہ چلائیں کریں کیونکہ انجن پر بڑھن بڑھا ہے انجن خراب ہو سکتا ہے انجن کے جو تیرنگ وغیرہ کمزور ہو جاتی اس کے وجہ سے اگر زیادہ چلائیں گیا میکسیمم صرف تین ازار چلانا چاہیے آپ کو تین ازار کلومیٹر کی اوئل وغیرہ ہمارے ڈالچو ڈالٹ رہی ہوں ساتھ جی تو دیکھیں آپ کے سامنے اوئل بھی اچھا ہوا ہے اپڑا کلر اچھا اپڑا بک انجن کی کنڈیشن دیکھیں آپ کے سامنے انجن ماشیلہ بہترین ساتھ سترہ ہو چکا ہے کیونکہ آپ کے سامنے یہ دیکھیں مکمل وی ای پی ماشیلہ ساتھ سترہ ہوا پڑا اس وقت ہمارا ریڈیائٹر بھی فیٹ ہے الحمدللہ تو باقی میں چیزیں آپ کو سارا ڈیٹیل وائز ابھی دکھاؤں گا آپ کو مکمل طور پر کیا سولتے حال ہمارے یہ ہمارے انجن مکمل ریڈی ہو چکا ہے لیش پہ ریز کی تلیل ہے پانی وگرے ڈالتے دیکھیں گے ریڈی اٹھ بتا ہے دیکھیں گے بھائیں گے ہمارے انجن مدربہ بھی تلیل ہو گا کے سور پانی وگرے ڈالتے ہیں سارا مکمل کرتے ہیں اس کو جب وانہیں ڈالیں گے اس کے پاس کلہ Etos ایک فین بھی چک کرنا ہوں کہ میں فین ہے آٹو شک کریں گے کیا صورتے والے ہیں چین فین اوپن ہوتا ہے کہ ملتے آمد ہے تو آپ کو شفاء نہیں پہلے کہ آپ آپ کی طرح کریں ماہر کیا صور اپنی پانی پانی بات ہیں اندر اچھا دلائیں پانی بہتر ہیں کولنٹ کولنٹ بات ناگو پر اس کا نقصان نہیں ہے لیکن یہ طور پہتہ یہ ہے کہ آپ پانی بات میں تو دلائیں دلدی کروں اس سے بیسٹ یہ پر کلنٹ ہمارے پانیوں کو دھائیں وہ سب سے بہتری ہے بس وہی ڈالا کریں کولنٹ ہوگا کہ چکر مہنے ہمارے زیادہ بہتر ہے یہ سے وہ ہم اس لیے ہوتا ہے کہ بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں تو ان کے لیے چلو چل جاتا ہے ان کے لیے کیوں اوریجنل جانون ہوتا ہے وہی چل جاتا ہے بس تو بکی ہم اس کے فین کنتظار کر رہے ہیں فین ابھی ہمارا چلے گا اس کے بعد میں آپ کو دیکھوں گا فین ہمارا چلتا ہے تو وہ بھی فین کنتظار ہو رہی ہے ہمارا مکمل ہو چکے گاڑی اس وقت ہماری گاڑی مکمل ہے تو انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں ملیں گے ٹھیک ہے جس نے اور لائک نہیں کرتا سب سے پہلے لائک وغیرہ کرتے ہیں اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھنا